فرمایا الَّذِينَ ان لوگوں کو یہ ملے گا يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِلِ ان لوگوں کو بھلائی ملے گی جو اس رسولِ نبیِ اُمِّي کی کا اتباع کریں گے جن کا ذکر پہلے سے کتاب تورات اور انجیل میں موجود ہے يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وہ انہیں نیکیوں کا معروف کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے منع کرتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور ان کو پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال قرار دیتے ہیں اور خبیص اور گندی چیزیں ان کے لئے حرام قہلاتے ہیں وَيَجَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان کی بوجھ ان سے اتارتے ہیں وَالْأَغْلَانَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو بندشیں انہوں نے ان پر ہیں جو بندشیں انہوں نے ڈالی اپنے پر وہ بندشیں کھولتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ لوگ جو اس نظری رسولِ امی پر ایمان لاتے ہیں وَعَزَّمُهُمْ اور ان کی مشتبانی کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں وَنَسُرُمُهُمْ اور ان کی تعیید کرتے ہیں ان کی نصرت کرتے ہیں وَاتَّبَحُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُمْ اور پیرے بھی کرتے ہیں اس نور اور روشنی کی جو ان کے ساتھ اترا ہے وہ روشنی یعنی قرآنِ کریم حکمت شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں قرآن جو حکمت لے کر آئے ہیں اس نور کی پیروے کریں گے اُلَائِتَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ کامیاب ہیں پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ آپ کہہ دیجئے اے لوگو تمام لوگوں سے کہہ دیجئے تمام مخلوق سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی بنین و امسان سے کہہ دیجئے اے لوگو اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِعَا میں تم سن کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اُس ذات کی طرف سے آیا ہوں جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے لا الہ الا ہوں اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے يُحْتِي وَيُمِی وہی زندہ جبھی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اُس کے رسول پر اَلَّبِي الْأُمِّي الَّذِي اُسْ نَبِي الْأُمِّي پر ایمان لاؤ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اُن کے تمام کلاموں پر تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وَاتَّبِعُوا الْحُلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَوْا اُس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پر تمام انسانوں کو اللہ نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انسانوں کو کہہ لیجئے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسولوں گوروں کی طرف بھی کالوں کی طرف بھی امریکہ والوں کی طرف بھی یورپ والوں کی طرف بھی ایشیا والوں کی طرف بھی عرب کی طرف بھی عجل کی طرف بھی تمام انسانوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو متحد کرنی کیلئے تشریف لائیں تمام انسانوں کو انہوں نے بڑھایا ہے اللہ کی طرف تمام انسانوں کو کہا ہے اپنی اللہ سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اپنی اس ربس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اِنَّ اللَّهَ كَانْ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا دینوں انسان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انس ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ناموس کی خاطر قربانی دیتے ہیں یہ مغرب کا تصور کہ عورت اور مرد کو آپس میں لڑا رہا ہے شیطان کا کام ہے گھروں کو تباہ کرنا اولاد کی درمیان اور اولادید کی درمیان نفرت پیدا کرنا دلیل اور خواہل کی درمیان کشیدگی پیدا کرنا شیطانی کام ہے پھر مغربی معاشرہ شیطانوں کی گرفت میں ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خاندانی عظام سارا تتر بتر ہو گیا ہے نصف سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ماں اور باپ کے نکاح کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں نکاح کے بغیر آوٹ آف ویڈ ڈاک بلکل عوارہ گردی ہے یہ معاشرہ سارا تباہی کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ شادی کا تقدس ختم ہو گیا ہے شادی بھی کرتے ہیں سال دو سال کے بعد طلاب ہو جاتی ہے یہ ساری وبا مغرب کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہو رہی ہے بداخلائقی کے نتیجے میں گنڈی فلموں کے نتیجے میں جرائم سے متعلق فوش اور جرائم پیشہ ایک خاص منصوبی کے تاعت زائنست یہودی پوری انسانیت کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جرائم سکھانے والے برانے جرائم سکھانے والے فلمیں فوش اور بے حوائی کو عام کرنے والی جس کے نتیجے میں سارے اخلاق تباہ ہو جائے ہیں سکھانے والے بہترین